دوستو آج ہم لوگوں کا جرنی آف یونیورس کا تھرڈ اپیسوڈ ہے جس میں ہم اپنے سولر سسٹم کے اکلوتے تارے کے بارے میں بات کریں گے اکلوتے اسٹار کے بارے میں بات کریں گے جو کی سن ہے ہمارے سولر سسٹم میں اکلوتا جو اسٹار ہے وہ سورج ہے اور اس کی شیپ جو ہے نیرلی اسفیریکل شیپ کا ہوتا ہے یہ اس کے کور میں نیوکلئر فیزن رییکشن ہوتی ہے جس کو نابکی سلین کہتے ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے نیوکلئیس جو ہوتے ہیں بڑے نیوکلئیس میں کنورڈ ہوتے ہیں جیسے کہ ہائیڈروجن جو ہوتے ہیں ہائیڈروجن ایٹم وہ نیلیم ایٹم میں کنورڈ ہوتے ہیں جس سے ہمارے سورج کی انرجی ریڈیئیٹ کرتی ہے اور جو ہماری ارث پر پہنچتی ہے ویزبل ریجن کی لائٹ جو ہماری لائٹ پہنچتی ہے وزبال لیجن کی یا انفراریڈ ریڈییشن جو ہوتا ہے اس کے فارم میں یہ انرجی پہنچتی ہے اور یہ ہماری پرتوی پر اپلپد ہونے والے سورس کا مین سورس ہے سورج سے آنے والی روشنی سورج کا ویاس 1.39 ملین کلومیٹرز ہے یا 13,90,000 کلومیٹر ہے جو ہماری ارث سے 109 گناہ بڑا ہے یہ ہماری پرتوی کے ماس سے لگ بھگ 3,30,000 ٹائمز بھاری ہے یا سولر سسٹم کا 99.86% ماس رکھتا ہے مطلب ہماری سورج کا جو ٹوٹل ماس ہے اس کا 99.86% ماس صرف سورج کے پاس ہے اور جو ماس بچتا ہے اس میں سارے پلینٹس آتے ہیں سورج کی درمان میں 73% ہائیڈروجن ہے اور 25% ہیلیم ہے اور 2% ہیوی ایلیمنٹس ہیں جیسے کی آکسیجن، کاربن، نیان، آئیرن سورج کی کور میں 600 ملین ٹن ہائیڈروجن ہر سکنڈ نابکی سنلین سے ہیلیم میں کنوارڈ ہوتی ہے کہ نیوکلیئر فیزن جو رییکشن ہوتی ہے نیوکلیئر فیزن جو رییکشن ہوتی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے کیا ہوتے ہیں جو ہائیڈروجن کے نیوکلیئس ہوتے ہیں وہ ہیلیم میں کنوارڈ ہو جاتے ہیں اور 4 ملین ٹنز جو میٹر ہوتا ہے وہ ہر سکنڈ انرجی میں کنوارڈ ہو جاتا ہے اور یہی انرجی ہمارے جو ارث پر آتی ہے لائٹ کے فارم میں موسیقی موسیقی